اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو یہ ہندوستان آئرویدک سنٹر جلگاؤں یہ دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ پندرہ اگست کے موقع پر تین دن کے لیے میرے خود بڑے بڑے پرگرامز تھے ریاست گجرات کے راجدھانی احمدباد میں گودرہ میں ولسار میں میں تین دن کے سفر پر تھا اور پھر بیچ میں جمعہ وغیرہ آتا ہے تو جمعہ ہے اتوار ہے خاندیش بلٹن نہیں آ پاتی ہفتے میں تین دن یا زیادہ سے زیادہ چار دن ہم خاندیش بلٹن پیش کر پاتے ہیں خیر آئیے ابھی گزش تک کل ہی میں اپنے مقام پر جلگاؤں آ چکا ہوں اس لئے آج خاندیش بلٹن پیش کر جی ہاں مالگاؤں اس سے ہمارے ریپورٹر مولانا قاری عارف علاہی نے بتایا کہ مالگاؤں میں پندرہ اگست کو صبح آٹھ بجے سنی دعوت اسلامی مالگاؤں کے زیر اعتمام بھی ہیرا انگلیش میڈیم اسکول اینڈ جونئر کالج کے گراؤنڈ پر رسم پرچم کشائی کا شاندار پرگرام عمل میں آیا اس موقع پر مبلغ اسلام مولانا سید محمد امین القادری صاحب جو خود چیئرمن ہے ہیرا انگلیش میڈیم اسکول اینڈ جونئر کالج مالگاؤں کے انہوں نے زبردست انداز میں فکر انگیز خطاب کرتے ہوئے ملک ہندوستان کی خوبصورتی ہمارے اسلاف کے تعمیری کاموں سے تعمیری کام اور ان کی قربانیوں کو اپنے اچھوتے اور نرالے انداز میں بیان کیا مولانا نے کہا کہ ملک ہندوستان کے رونک ہمارے اسلاف کی قربانیوں اور ان کی تعمیری سے برقرار ہے اور انہوں نے ملک کی آزادی میں علماء کرام اور بزرگان دین اور اسلاف کی قربانیوں کا تفصیلی ذکر فرمایا اس شاندار جشن آزادی کے تقریب میں کالج اور اسکول کی بیٹیوں نے بچوں نے بڑے زبردست ثقافتی پرگرام بھی پیش کیے قومی یک جہتی اخوات بھائی چارگی حب الوطنی سے سرشاہ نظمی گیت اور تقاریس پیش کرتے ہوئے حاضرین کے دلوں کو طلبہ نے جیت لیا اس طرح پر علماء کرام کی بڑی تعداد موجود رہی اس کے علاوہ شہر کے موزدین شہر کے علاوہ مولانا حافظ مقصود اشرف علامہ حافظ غفران اشرفی قاری نور محمد رزوی محمد نئین نوری قاری عبدالسلام قادری حاجی سلیم سیڑ سید فاروق نوری ڈاکٹر کیف الورا ڈاکٹر احسان خان قادری وغیرہ موجود تھے ایسی ناظرین دوسری خبر مالگاؤں سے مولانا قاری عریف فلاہی نے بتایا کہ جشن آزادی مالگاؤں کے مختلف اداروں اسکول و کالجیسٹ کی جانب سے زبردست انداز میں منایا گیا وہیں پر خبر آری کہ دفتر جمعیت علماء سلمانی چوک پر بھی پرچمکشائی اور محبان وطن پر ایک زبردست پرگرام اس موقع پر مولانا آصف شابان نے کہا کہ جو قوم بزرگوں کی تاریخ کو بغلا دیتی ہے وہ قوم مڑیاتی ہے اس موقع پر بقیدہ مجاہدین آزادی خاص طور سے جمعیت کے ہمارے بزرگان دین جنہوں نے اس ملک کی آزادی میں حصہ لیا ہے ان کی قربانیوں کو تفصیلی انداز میں بیان کیا گیا ایسے ہی دفتر جمعیت علماء مدنی روڈ پر بھی جشن آزادی کی ایک پروکار تقریب نقد کی گئی اور رسمی پرچم کشائی کے بعد علماء اکرام نے جو قربانیاں دی ہے اس ملک کی آزادی کے لیے اس کو تفصیلی بیان کیا گیا ایک چلم سج بات یہی ہے کہ ہمارے اسلاف کی علماء کی بزرگوں کی لاکھوں مسلمانوں کے قربانیوں کو آج کہیں نہ کہیں بھولایا اور مٹایا جا رہا ہے ناپاک حرکتوں کے تحت یہ ناپاک کوشش کی جاری ہے اس لیے ہماری اپنی بھی ایک گویا کے ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی مسلمانوں کی علماء کی قربانیوں کو عوام کے سامنے بیان کریں آئیے نادر مالگاؤں شہر کی تیسری بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے ہے جی ہاں آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اس خبر کو پہلے بھی ہائلائٹ کیا تھا مالگاؤں کا جو دیانہ فرشی پل ہے یہ بارش میں سیلابی صورتحال اختیار کر جاتا ہے اور وہاں بستیوں کے بچے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے سکول جانے کے لیے اپنی زندگی دعو پر لگا کر گویا ہے کہ گزرتے ہیں جو حادثوں کا شکار بھی ہوتے ہیں اس کو لے کر وہاں کی جنتہ کافی دنوں سے آکرمک اور غصائی اور برہم ہو کر احتجاج آندولن کر رہی تھی لیکن ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ بقاعدہ اب انہیں دھرنا آندولن کرنے والوں کو آشواشن دیا گیا لکھت روپ پر انہیں یقین دلایا گیا کہ پندرہ دن کے اندر اندر کارپوریشن کی جانب سے یہ کام شروع کر دیا جائے گا تو خبریں آ رہی ہے کہ آندولن کاریوں نے اپنا آندولن کارپوریشن کی یقین دلانے پر ختم کر دیا ہے آئی آزرین بات کرتے ہیں ڈائریکٹر ناسک شہر کی کچھ خاص ناسک زلے کی بڑی خبروں پر جہاں اس وقت پہلی بڑی افسوسنا خبر جھنجوڑنے والے خبر اس وقت میں نڈگاؤں کے سامنے آ رہی ہے کہ آخر دماغ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ معاشرہ کس حد تک بگاڑ کے طرف جا چکا ہے خبر آ رہی ہے کہ ناسک کے وڈالہ گاؤں کی یہ خبر بتایا جا رہی ہے ناسک کے وڈالہ گاؤں میں میاں بیوی کا جھگڑا آخر قتل تک پہنچ گیا جی آہ میں آپ کو بتاؤں کہ وڈالہ گاؤں میں شوہر کی جانب سے بیوی کو ایک ختم کر دینے کا واقعہ سامنے آیا ہے پولس انکوائری کر رہی ہے سب سے خطرناک بات اس پر یہ آئی ہے کہ شوہر نے موبائل چارجر جو ہوتا ہے اس کے تار سے گلہ دبا کر اپنی بیوی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ملزم شوہر کا نام رزوان اسحاد پتھان بتایا جا رہا ہے اور بیوی کا نام غالباً خمیرہ رزوان پتھان بتایا جا رہا ہے اور خبریں ہیں کہ پھر اس نے اپنی بیوی کو ختم کرنے کے بعد یہ خود پولس اسٹیشن گیا اور اس نے واقعے کی اطلاع دی آئی آدھر ایسے ہی ناسک کی ایک بڑی خبر فیلحال میرے نگاؤں کے سامنے یہ بھی آ رہی ہے کہ تقریباً پانچ زلو سے جو بلکل خطرناک یا ڈینجر قسم کے مجرم ہیں ریلوے پولس نے کاروائی کرتے ہوئے ان تمام لوگوں کو تڑی پار کر دیا ہے ناسک روڑ ریلوے پولس کی کاریشتر میں گمبیل اپرادک وارداتوں کو انجام دینے والے کھات بدماشوں کو ریلوے پولس نے چھ مہینے کے لیے تڑی پار کر دیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک ہی بدماش کی خبر ہے ایک ہی ایسا خطرناک بدماش ہے جو احمد نگر کا رہنے والا بتایا جا رہا ہے وٹھل لہو بھانگ رہے ہیں جس کی عمر تیس سال ہے جسے نیائلہ نے سزا بھی سنائی ہے جس کے خلاف انیک پرکرن بقاعدہ درج ہے تو پانچ زلوں سے اس بدماش کو تڑی پار کیا گیا ہے آئیے ناظر ایسی ناسک کی ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے جی ہاں آپ جانتے ہیں کہ اتر مہاراشت میں خود ہمارے اپنے زلگاؤں زلے میں بھی اور ناسک کے خاص علاقے کی یہ خبر اس وقت آ رہی ہے کہ دو تین دنوں سے لگتار بارش ہو رہی ہے بارش کا سلسلہ جمع جمع شروع ہے تو اب خبریں آ رہی ہے کہ گنگاپور باندھ سے بقاعدہ پانی کو چھوڑنے میں تھوڑا اضافہ کیا گیا ہے گودہ واری ندی میں بار کا ایک منظر نظر آ رہا ہے اور کئی واہن جو ہے علاقے میں پھنسے وی بھی ہے اور اب پانی کو چھوڑا جا رہا ہے اس لئے ندی کے کنارے رہنے والے تمام لوگوں کو سترک رہنے کی اپیل کی گئی ہے آئیے راتے بات کرتے ہیں اب ڈائریکٹ دھولیا شہر اور دھولیا زلہ کی کچھ خاص بڑی اہم خبر اس وقت دھولیا سے ہمارے ریپورٹر یوسف انساری عرف پاپسر اور مولانا شکیل قاسمی نے بتایا کہ پندرہ اگست جشن آزادی کے موقع پر دھولیا میں بھی ایک زبردست پرگرام مولانا ارشد مدنی جمعیت علماء یونٹ کے جانب سے منقد کیا گیا اور یہ پرگرام تیرہ اگست کو ہی یعنی بروس سنیچر بعد نماز عشاء مولانا خسین احمد مدنی چوک مولوی گنج دھولیا میں منقد کیا گیا تھا جس میں بقاعدہ حضرت مولانا عمرین محفوظ الرحمانی صاحب مہمان خصوصی اور مقرر خصوصی کے طور پر بلائے گئے تھے اس موقع پر مولانا عمرین صاحب نے ایک جملہ کہا کہ غلامی سے جن کا سابقہ پڑا ہے وہ جانتے ہیں کہ آزادی کتنی بڑی عظیم آزادی کی قربانیا کیا ہے اور آزادی کیا ہے میرے باپ نو سال جیل میں رہے ہیں میرا چچ آزاد بھائی مالٹا کی جیل میں گیا ہے انگریز اسے ہم نے لڑا ہے جنہوں نے لڑا ہے وہ جانتے ہیں آزادی کیا ہے اور آزادی کی اہمیت کیا ہے اور مولانا عرشت بدی نے بھی ایک جملہ بڑا خطرنات کہا کہ جن لوگوں کا آزادی میں رتی برابر بھی رول نہیں ہے آج وہی لوگ ملک کا ماحول خرار کر رہے ہیں اور ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو خیر دھولیا میں بھی یہ شاندار پروگرام رہا جمعیت علماء عرشت بدنی یونٹ کی جانب سے جس میں سینکڑوں لوگوں نے شرکت کی اور آنے والے علماء کے خطاب کو سنا ناظرین ایسی دوسری بڑی خبر دھولیا سے ہماری ریپورٹر یوسف انساری اور فق پاپ سر نہیں بتایا کہ دھولیا کے ہر دل عزیز احمیل عامدار ودایق فاروق شاہ صاحب کی کوشش سے ججوں کی رہائش گاہ کے لیے چھے کروڑ نبے لاکھ کے فنڈ کو منظوری ملی ہے زلہ دھولیا وکیل سنگ کی جانب سے گزش تصال کوٹ کے احاتے میں ایک تقریب منقد کی گئی تھی جس میں وکیل سنگ کی جانب سے دھولیا زلہ کوٹ کے موزز جزو کی ریایش گاہ کی تعمیر کے متعلق عامدار صاحب سے ڈیمان کیا گیا تھا وکیلوں کے وقت نہیں فاروق شاہ صاحب کو بتایا تھا کہ موزز جس ساہبان کو مختلف مقامات پر سرکاری کوٹرز میں سرکاری افسران کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کمروں میں رہنا پڑتا ہے جس کے بعد بقیدہ رکٹر فاروق شاہ صاحب نے اس معاملے کو ذہن پر لے کر اٹھایا اور آج خبر آ رہی ہے کہ تقریباً چھے کروڑ نبے لاکھ روپے کے فنڈ کو منظوری ملی ہے ایراد دھولیہ میں جشن آزادی کے موقع پر بقاعدہ وہاں سے ہمارے رپورٹر یوسف انساری سر نے بتایا کہ انجمن اشاعت تعلیم کے تعلیم کیمپس میں زبردست رنگ رنگ پروگرام پیش کی جشن آزادی کے موقع پر بقاعدہ مسلمانہ نے ہند اور خصوصاً علماء اکرام کی قربانیوں کو بھی پیش کیا گیا شکیل احمد شاہین صاحب جو سیکریٹری ہے انہوں نے اے آئی ٹی اردو پرائیمر سکول اور انگلو اردو ہائی سکول جنئر بھی کیا تھا بقاعدہ اور اس موقع پر مشتاق سرزاب اور دیگر ٹیچروں کے ہاتھ و بچوں اور بچیوں کو وہ اعنام سوپ دیا گیا آئیے ندربار شہر اور ندربار زلہ سے کوئی خاص بڑی خبر اس وقت فیلحال میرے لگاؤں کے سامنے نہیں لیکن اب بات کرتے ہیں ہم ڈائریک پارٹیوں جس میں کانگریز راشتہ وادی کانگریز ایم آئی ایم شیو سینہ اور مختلف سنستاؤں اور فانڈیشنز کے ذمہ داروں نے گزش تک زوردار انداز میں کلیکٹر آفیس جلگاؤں میں زوردار نعرے بازی کی معاملہ کیا تھا میں آپ کو بتاؤں آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ملک میں ایک گھٹیا فیصلہ بڑا نیچ فیصلہ نیچ میں جانگوش کر کہتا ہوں بھئیہ نیچ فیصلہ سامنے آیا جس نے مہیلاؤں کی عزت سے کھیلنے والوں کو آزادی اور معافی کا اعلان کر گجرات کے ایسے گیارہ خونخار درندے اور ریپسٹ جنہوں نے مہیلاؤں کا ریپ کیا ان کے پیٹ شیرہ تلواروں سے کاتا بچوں کو نوک پر اچھالا ایسے تمام درندوں کو پندرہ اگست کے دن آزادی مل گئی اور آپ جانتے ہیں کہ پندرہ اگست کو اسی دن ہمارے گجراتی نریندر جی موڈی جو اس وقت ہمارے پی ایم ہے اس وقت جب یہ کانڈ ہوا تھا قتل مڈر اور ریپ ہوئے تو اس وقت وہ گجرات کے سی ایم تھے اب ادھر لال قلے سے وہ بھاشن دے رہے ہیں بھائیو بہنوں عورتوں کا احترام عزت اور سرکشہ بڑھائی جا رہی ہے اور بڑھائی جانی چاہیے اور عورتوں کو سممان اور احترام ملنا چاہیے اور اسی وقت رہا ہے بی جے پی سرکار پر بی جے پی پر جہاں تو اسی کو لے کر جلگاہ شہر میں ہم نے زبردست انداز میں ویروت کیا اس فیصلے کا اور ممرانڈم دے کر صدر جمہوریہ پریسیڈنر اف انڈیا ان تمام سے مطالبہ کیا کہ گجرات سرکار کے اس گھٹیا اور نیچ فیصلے کو واپس لیا جائے منسوخ کیا جائے ختم کیا جائے اور مہیلاؤں کے سممان کے بات کرنے والے پاکھنڈیوں کے چہروں کو بینقاب کیا جائے اور ان گیارہ قاتلوں مجرموں اور ریپسٹوں کو جیل کے سلاحوں میں ٹھوس کر کڑی سے کڑی سزا دی جائے اور تو نے ہمارے ساتھ جو ہندو پھندے پر چڑھایا جائے تو ہم نے جلگاؤں میں زبردست انداز میں ورود جتایا آئیے جلگاؤں کے دوسری ایک اہم خبر اسی کو لے کر جی ہاں میں آپ بتا دوں کہ جیسے ہم نے کل جوت جلائی لوگوں کو جگانے اور بیدار کرنے کا کام کیا اور اب باقائدہ آئندہ کلیا نے آئندہ جمعہ کے دن انیس اگس دوہزار باویس جمعہ کے دن دوپیر تین سے پانچ بج تک کلیکٹر آفز زلہ ادھکاری کارلے کے سامنے اسی مسئلے کو لے کر کہ بلت کاریوں کو کڑی سزا دی جائے پھانسی دی جائے ان کو معافی یا آزادی دے کر ہم سرکار پر دبا بنانے کے لئے آئندہ کل مولک ادھکار منج جلگاؤں دوارہ بقاعدہ بلکیس بانو ساموک اتیچار اور ہنس اچار کے آروپیوں کی رہائی کے خلاف اندولن کرنے جا رہے ہیں آپ سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ آپ جمہوری طریقے سے بلکل آپ آواز اٹھائے ہمارا ساتھ دیں اور مہیلاؤں کو سمان دلانے کے لئے بقاعدہ آندولن کریں اور اس بیشترم بغیرت ظالم اور اتیچاری سرکار کو اٹھائے اور بیدار کریں کہ جو تم کر رہے ہو یہ بڑی نیچ اور گھٹی حرکت ہے مہیلاؤں کے ریپ کرنے والوں کو معافی نہیں پھانسی دی جاتی ہے جلگاؤں شہر کے ایک اور اچھی خبر فی الحال میرے نگاؤں کے سامنے ہمارے شہر میں ایک فانڈیشن ہے الہند فانڈیشن جو مختلف انداز میں سماس سیوہ کے کام کرتی رہتی ہے میڈیکل لائن سے بھی ان کی بڑی خدمات ہے اور کچھ نہ کچھ نہ کچھ وہ کیمپ رکھا گیا تھا آزادی کے موقع پر آزادی کے امرت مہد سو کے موقع پر الگ پرگرام سے رکھے جارہے تو خطنہ کیمپ بھی رکھا گیا تھا جس میں 32 بچوں کی خطنہ کا عمل مکمل کیا گیا اور الہند فانڈیشن یہ بھی کہا ہے کہ ہم اب اگلہ جو کیمپ ہے وہ 6 نومبر 2022 اعتبار کو رکھیں گے انشاءاللہ ناظرین ایسی جلگاؤں سے لے کہ امن لیر سے بھی ایک خبر آ رہی جیہا میں آپ کو بتاؤں کہ امن لیر میں ایک سنسطہ ہے فاؤنڈیشن ہے سوسائٹی ہے مجاہد آزادی فضلہ خیر آبادی لائبریری کے نام پر اور یہ لوگ کچھ نہ کچھ سماجی کے اعتبار سے کام کرنے والوں کو اعزاد ستکار و سمان کرتے رہتے ہیں اور ان کے حوصلہ بڑھانے کا کام کرتے رہتے ہیں تو انہی کی جانب سے یعنی فضلہ خیر آبادی لائبریری کے جانب سے سماجی رتن کے طور پر ستکار و سمان کیا گیا اور سماجی خدمتگاروں کو بقاعدہ ایک ایوار تفویز کیا گیا ہمارے شہر سے بھی بقاعدہ جو لوگ کام کرنے والے ہیں ان میں ہمارے شہر سے بھی سماجی مذہبی ملی تعلیمی علمی اور ثقافتی اعتبار سے جو لوگ کام کرنے والے ہیں ان کو بھی وہاں بلا کر اعزاد و ستکار و سمان کیا گیا ایرادرین ایسی جلگاؤں کی ایک بڑی چونکانے والے خبر فی الحال میرے نگاہوں کے سامنے آریے جی جلگاؤں میں ایک شکشک کو تھگنے کا واقعہ پیش آیا ہے اور تقریباً گیارہ لاکھ روپے کی تھگی کا معاملہ سامنے آیا ہے وشو دالے میں نوکری لگانے کا جھانسہ دے کر ایک پروفیسر سے تقریباً گیارہ لاکھ روپے تھگی کا معاملہ سامنے آیا ہے پولیس تھانے میں معاملہ درج کر لیا گیا ہے پروفیسر صاحب نے یہ فریاد درج کر آئی ہے پولیس کے انصار کانتی لال پتامبر رانے فورٹی نائن وشو دالے ہیدراباد میں نوکری پر کاری ریت ہے جلگان شہر کے ایم جے مہا دالے پریسر کے پریدرشری اپارٹمن میں ان کا نباس ستھان ویبن دیش کے وشو دالے میں نوکری دلانے کے پلیسمن سنٹر سے بول رہا ہوں اس طریقے سے ان کے ساتھ میں معاملہ پیش آیا اور پھر بقاعدہ گیارہ لاکھ روپے کی تقریبا ان کے ساتھ تھگی کا معاملہ درج کیا گیا ہے اور آن لائن تھگی کے معاملات روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں اور کہیں نہ کئی لوگوں کی شکایت ہے کہ حکومت ان پر شکنجہ نہیں کس پا رہی ہے گزشتہ کلی مجھے بقاعدہ ہمارے ایک دوست کا لکھنو سے فون آیا جن کو ایسے ہی آن لائن تھگی کی گئی بقاعدہ آن لائن وہ کوئی چیز بھیجتے ہیں فوٹو دکھاتے ہیں تصویر دکھاتے ہیں خاص طور سے میں برسوں سے سن رہا ہوں کہ فوجی فوجی وہ اپنے آپ کو بتاتے ہیں فوجی کا فوٹو بھی بھیجتے ہیں آئیکار بھی بھیجتے ہیں آدار کار بھی بھیجتے ہیں اور پھر پچاس ہزار کے چیز پچیس ہزار میں دینے کے نام پر اس طرح سے بے وقوب بناتے ہیں اور پھر آن لائن ان سے پیسہ لیتے ہیں اور رفوع چکر ہو جاتے ہیں تو ایسی گزشتہ کا لکھنا اسے ہمارے دوست کا فون آئے جنہوں نے بتایا کہ میں نے بھی تقریبا ایک اسکوٹی خریدنے کے لیے چھپن ہزار روپیے ان کو دے دیا اور اب ان کا فون بند ہے تو آن لائن تھگی پر لوگوں کی شکایت ہے کہ سائبر کرائم ہو یا حکومت کے کے حوصلے بڑھ رہے ہیں ہومن ویلفر فانڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو پچھلے بیس سالوں سے جمہ اور کشمیر میں کام کر رہا ہے یتیموں مہتاجوں غریبوں کو مالی مدد کے ساتھ ساتھ ان کو ٹریننگز بھی کرا رہا ہے تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو ہومن ویلفر فانڈیشن کا اورفینیش اسکیل ڈیولیپمنٹ کمنٹر پرینیورشپ ٹریننگ اسٹیٹیوٹ پروجیکٹ ہے جس کا لاغت کا تخمینا سات کروڑ ہے اس لیے جو بھی لوگ مدد کے قابل ہو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ ہمارے اکاؤنٹس میں تعاون کر سکتے ہیں انڈیا کیونکہ کشمیر میں پچھلے کچھ سالوں سے حالات صحیح نہیں تھے جس کی وجہ سے یتیموں کی تعداد میں اضافہ ہوا وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو اور عزت کی زندگی گزارے یہی ہماری کوشش ہیں